بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز ایسا تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا اور یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے امتوں کو عطا نہیں فرمایا یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے جب جی چاہے بندہ نماز کی نیت باندھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن کے میراج کہا گیا ہے کہ اس نماز میں مومن اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان باتوں کا جواب عرض کرتا ہے ناظرین ایمان کے بعد نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے اور اس کی بجابری کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اللہ کے ہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور یاد رہے کہ سجدے کی حالت کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا قریب کسی دوسری حالت میں نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ذات ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی توہین کرے اور اللہ کے احکام کی بے حرمتی کرے اللہ کی ذات اس کو برداشت نہیں فرماتا اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے احکام کا مزاگ بناتے ہیں یا اللہ کے احکام کی یا اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بناتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک روسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس نے نماز کا مزاگ بنانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی وارننگ دی کہ اس کا کلیجہ موں کو آ گیا اس روسی خاتون نے کیا حرکت کی اور اس کو قدرت نے کیا سبق سکھایا اس بارے میں تفصیل جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے اور جس کو پڑتی ہے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا کام کر دکھایا ہے نمرود ہی کی مثال لے لیں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تکبر میں اس قدر مست ہوا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگا اللہ کی ذات کی جب لاتھی پڑی تو ایک لنگرا مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچا اور وہی نمرود جو سجدے کرواتا تھا وہ انہی لوگوں سے اپنے سر پر جوتے پڑواتا تھا یہ ہے قدرت کی طاقت اور اسی طرح اگر بات کی جائے اب راہہ کی تو وہ بھی اللہ کے گھر کو گرانے کی نیت سے ہاتھی لے کر آیا تھا اور اپنی طاقت پر اس کو اتنا بڑا گھمن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا بس اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہاتھی جیسے طاقتور جانور کا مقابلہ کرو تو پھر کیا ہوا یہ ہر کوئی جانتا ہے تو ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہہ اپنے دشمنوں کو اپنی مخلوقات کے ذریعے سبق سکھایا ہے اور ان کو اپنی مخلوق کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا ہے آج کا جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے ذریعے اس خاتون کو وارننگ دی ہے جس نے نماز کا مزاگ بنانے کی کوشش کی تو چلیئے آپ کو اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا یہ واقعہ ملک روس کا ہے جہاں ایک روسی خاتون نے لائف شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جب بے ہوتا لباس میں نماز کی بے عدبی کرنے کی کوشش میں اور سجدے کا مزاگ بنانے کے لئے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاتون دور جا کری کہ وہ خاتون دور جا کری اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی لیکن وہ بچ گئی یاد رہے یہ اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے اللہ تعالی نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالی کے احکام کا مزاگ اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے اور اللہ کے احکام کا مزاگ تو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ کے احکام کا مزاگ تو جانور بھی برداشت نہیں کرتے افسوس ایسے لوگوں سے جو کہ کتے جیسے جانور سے بھی گر پڑے ہیں ناظرین یہ ویڈیو جب سوشل ویڈیا پر وارل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون کو یہی تنبی کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس ثانحے سے کہ وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں اور اسلام میں داخل ہو جائے لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اس کا دل نرم ہوا ہوا اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈنڈے نہیں برساتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے اس طرح کی وارننگ ضرور دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے لیکن جو لوگ بدبخت ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا ناظرین جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بھی ذکر ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین عبادتوں میں سے ہے اور یہ نماز ہی ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نماز کی اہمیت کو ایک مسلمان ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے رہی بات غیر مسلموں کی تو وہ تو اس کو اوپر نیچے تو وہ تو اس کو اوپر نیچے ہونا ہی سمجھتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ نماز کی حقیقت کیا ہے اسی لیے وہ اس کا مزاگ بناتے ہیں یاد رہے کہ اسلام جیسا پیارہ مذہب نہ کوئی آیا اور نہ ہو سکتا ہے اسلام نے جہاں مرد کو مسجد میں اکھٹا نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو وہیں پر عورت کو پردے کے اندر رہ کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور فرمایا کہ جتنا زیادہ پردے میں عورت نماز ادا کرے گی اتنا ہی زیادہ اس عورت کے لیے افضل ہے یاد رہے کہ عورت نام ہی پردے کا ہے اور عورت کے ماں نہیں پردہ ہے اور عورت کے ماں نہیں پردے کے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ایسی عورتوں پر جو کہ پردوں کو احمد نہیں دیتی اور بے پردہ ہو کر اپنے ایمان اپنے ایمان بھی خراب کرتی ہیں اور مردوں کا ایمان بھی خراب کرتی ہیں یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ بھی کسی غیر مسلم عورت نے کی ہے ورنہ اسلام میں تو شرم و حیاء کا درس ہے بلکہ حیاء کو نصف ایمان کہا گیا ہے اور کسی مسلمان سے ایسی حرکت کی توقع ممکن نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ایسی حرکات کی مضمت کریں اور ایسی حرکات کے خلاف احتجاج کریں تاکہ غیر مسلم دوبارہ ایسی حرکات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوں آپ اس عورت کی اس حرکت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے اپنا احتجاج کامنٹس کے ذریعے لازمی ریکارڈ کروانا ہے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراں ہمیں کمیٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمیٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین